اسلام علیکم دوستو ایم ایس رپیرنگ کی طرف سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے پاس یہ جو کمپریسر ہوتے ہیں اس کا ایک پامپ ہے اور اس کو ہم یہ چیک کر رہے ہیں اس کو ہم نے نکالا ہوا ہے باہر تو اس کی وائرنگ میں کوئی مسئلہ ہے چیک کرتے ہیں یا جو بھی پرابلم ہے آپ کو شیئر کرتے ہیں دکھاتے ہیں تو اس کی دونوں جو وائر ہیں جو اس میں مین دو وائر جاتی ہیں ان پہ ہم یہ کنٹینوٹی پہ رکھ کے چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل نہیں بول رہی ہیں یہاں پہ میٹر کو موو ہونا چاہیے حرکت کرنی چاہیے تو یہ میٹر کسی بھی ایکس ٹین پہ ایکس سو پہ کوئی بھی ویلیو نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو چلیں اس کو کھول لیتے ہیں ویڈیو کو بیچ میں میں پاز کروں گا تھوڑا سا تو اس کا خویل نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مسئلہ آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے اس کو میں کھولتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو سالف کریں گے تھوڑا سا ویڈیو کو پاز کریں گے اس کو کھول کے دکھاتے ہیں میں ویڈیو کو پاز کرنے لگا ہوں اور اس کو مکمل اس کا جو ہے کوئیل باہر نکال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو کوئیل ہم نے نکال لی ہے اس کا ٹھیک ہے اس میں دو کوئیل ہیں یہ دیکھ لیں آپ اور درمیان میں یہاں پہ یہ ایک وائر اس طرح سے وائننگ ہوئی ہوتی ہے یہاں سے ایک لوپ نکل رہا ہوتا ہے اور یہی لوپ آگے ایسے وائننگ دوبارہ ہو کے یہ واپس پھر مین کو چلی جاتی ہے سنٹر میں اس کے میکنٹیں موو کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایکس ٹین پہ یا ایک سو پہ لازمی ویلیو دینی چاہیے تو یہاں سے یہ اکثر بریک ہو جاتے ہیں پوائنٹ یہاں سے بریک ہو جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے رپیئر کرتے ہوتے ہیں ابھی اس کے دونوں وائننگ بلکل ہوکے پڑی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے ملٹی میٹر کا سہارا لیں گے ہم اور ملٹی میٹر سے چیک کریں گے کافی ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی کاریگر میٹر کو استعمال کرتا ہے وہ فارٹ کو ٹریس کرنے میں اس کو بہت آسانی ہوتی ہے اور فارٹ وہ جلدی ٹریس کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی میٹر کا سہارا لیں اور میٹر سے چیک کریں چلیں اسے اینالوگ میٹر سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہلکی سی موو ہوئی ہے اس کا ایک ویل اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے ہم ویلیو بڑھاتے ہیں ایکس ٹین پہ رکھتے ہیں سوری ایکس سو پہ تو یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ والا کوئل ٹھیک ہے اور یہ اس کا آگے بھی کرنٹ جا رہا ہے ابھی ہم اس کو مین سے چیک کرتے ہیں مین سے ہمارا کرنٹ جو ہے اس کوئل پہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے یہ صحیح طریقے سے لگے نہیں ہے مین سے لازمی اوکے ہوگا ایک موانٹ موسٹلی ان کا ایک کوئل جو ہے خراب ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی اوکے ہے ابھی ہمارا ایک کوئل یہ دیکھیں یہ مین سے بھی یہ ایک میں نے مین کو لگایا ہوا ہے کوئل کو تو اس کا مطلب ہے اس کا یہ والا کوئل جو ہے بلکل اوکے ہے ٹھیک ہے اب ہم نیکس کوئل کو چیک کرتے ہیں یہاں تک کرنٹ جا رہا ہے یعنی کہ دوسرے کوئل میں کرنٹ ان ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ کھنٹینیوٹی نہیں شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں یہاں سے اس کو ہم نکال لیتے ہیں ایک ترن ہم اس کی کم کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ تار جو ہے کافی کم ہے ایک دو ترنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کی کم بھی ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو چلیں ہم اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے وائر کو مکمل ایک ترن کو نکال لیا ہے پھر اس کو ہم ریگ مار بغیرہ سے اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں اور پھر اس کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تار اکثر یہاں ٹوٹ بھی جاتی ہے احتیاط سے لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں ٹوٹ بھی گئی تو اس کا کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں اور اس کے کوئل کو کنٹینیوٹی دیتے ہیں اور پھر چیک بھی کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو کٹ دیا ابھی جتنی توائر مجھے ضرورت تھی اس حساب سے یہ اب میں لگا رہا ہوں یہاں پہ سولڈ کریں گے پیسٹ لگا کے پیسٹ ہلکا سا لگا لیں اچھے سے پھر اس کو سولڈ کرتے ہیں اور اس کے پوائنٹوں کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو بتائیں گے بھی صحیح کہ کس طریقے سے اس کا میکنٹ جو ہوتا ہے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے ویڈاؤٹ میکنٹ کس طریقے سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دوں گا کس طریقے سے ہم میں ان کی پیسنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کو جوڑا جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو لگا رہا ہوں وائر کو پیسٹ ہم نے اس پہ لگا دیا ہے بس اب سولڈ کرنا ہے اور اس پوائنٹ کے ساتھ ہم نے کونیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ کنٹی نیوٹی پہ ایکس انڈرڈ پہ شو کرنے لگ جائے ٹھیک ہے تو ایک وائر ہماری لگ گئی ہے اچھے طریقے سے لگانا ہوتا ہے اس کو ملٹی میٹر سے پھر چیک کرتے ہیں ملٹی میٹر سوری آپ کو دکھا نہیں رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ کوئی کنٹی نیوٹی شو نہیں کر رہا تو اس پہ کر رہا ہے اور اس پہ نہیں کر رہا تو ابھی اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے میرا خیال میں اس کا دوسرا پوائنٹ بھی بریک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی چلا پڑا ہے اس کی وائر بھی اس کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں سیم اسی طریقے سے لیکن یہ وائنڈنگ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہ والی وائر ہے تو یہاں سے ہم ٹرن اتار نہیں سکتے بس اسی تار کو ہم جو ہے لگا دیں گے اگر یہ تار ٹوٹ جائے تو ہمیں پھر سے وائنڈنگ کرنی ہوتی ہے وائنڈنگ کا بھی کوئی مشکل نہیں ہے اس کے جو کور لگی ہوئی ہے اس کو ہم ایک مطبع کاٹ لیتے ہوتے ہیں اور پھر اس کو وائنڈ کر کے دوبارہ سے وائنڈنگ سے جو ہے وائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کا دوسرا موائنٹ ہم کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ملٹی میٹر سے چیک کر آتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی بننے والی ہے لیکن آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ کافی فیدہ ہوگا آپ کو اس میں آپ کو ہم ایسا طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ آسانی سے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں بغیر موائنڈ کے بھی چیک کر سکتے ہیں کس طریقے سے یہ صحیح ورکنگ پوزیشن میں ہیں دونوں کوئلوں کو چیک کرنے کا طریقہ کار بھی ہم بتا دیں گے اگر کوئی کوئل ویک ہوتا ہے تو اس کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کا دوسرا پوائنٹ لگانے لگا ہوں اچھے سے سولڈ کرنا ہے اور پوائنٹ کو بہت ہی ضبطہ طریقے سے لگا دینا ہے ابھی ہم ملٹی میٹر کو سامنے لاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہماری ویلیو بنی ہے یا نہیں یہ دیکھیں دوسرے کوئل کی بھی بننے لگ گئی ہے اب ہم مین لیڈ سے بھی چیک کریں گے اس کو یہ دیکھیں ہمارا دوسرا کوئل بھی کام کرنے لگ گیا ہے اور یہ پہلا کوئل تو ہمارا پہلے ویسے بھی ٹھیک تھا ان کو تقریباً سیم سیم ایک سی ویلیو دینی چاہیے چلیں دیکھتے ہیں ملٹی میٹر سے مین وائر کو بھی ایک مرتبہ چیک کر لیتے ہیں اس نے آپ ویلیو دی ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ بالکل ویلیو دے رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو ہم بڑھاتے ہیں ایک سو پہ ہم نے رکھا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل صحیح کنٹینیوٹی شو کرنے لگ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئل جو ہے اس ٹائم اوکے ہو چکا ہے اب ہم اس کو مین وابٹہ دیتی ہیں اور چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پیج کا سام لیں گے اور دونوں شروعوں پر لگنا ہے یہ دیکھیں چپک رہا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف اس کو چپکنا چاہیے اور مضبوطی سے چپکنا چاہیے یہ دیکھیں والدی آ رہی ہے اور یہ چپک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئل جو ہے بلکل برکن پوزیشن میں یہ کام بہت کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تو اس طریقے سے اس کو چیک کر لیتے ہوتے ہیں تو یہ ابھی اوکے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے